تو ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے اس وقت بھی یہی چیلنج ہے جو اس وقت تھا اور یہ چیلنج عبادی کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا اس وقت مسلم ہائی سکول کی کیا صورتحال ہے وہ آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں بہت ڈی جنریشن ہوئی ہوگی وہ ایک خاص سسٹم میں وہ سکول چل رہا تھا اچھا اب وہ جو سسٹم تھا یا جو ایچیسن کا سسٹم ہے یا جو بیکن ہاؤس کا سسٹم ہے ان سسٹم کی بزاتے خود کچھ خامیاں ہیں جو اس سسٹم کے رہتے ہوئے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس میں سے ایک خامی یہ ڈراؤپ آؤٹس کا مسئلہ ہے ان ڈراؤپ آؤٹس کے بارے میں ہم کیا کریں ڈراؤپ آؤٹس بھی اور وہ بچے بھی جو اس ٹائم پہ سکول نہیں جا سکتے جس ٹائم پہ سکول کھلتا ہے یہ ایک اگر آپ اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر ایک دن آئے گا جب یہ بچے سوسائٹی کے لیے ایک مسئلہ بن جائیں گے تو ان کے لیے سوچنا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کس طرح ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ ارلی ایڈوکیشن کے اندر مختلف ہے اسے مختلف ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یہ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت آسان ہے ٹیکنالوجی نے اسے مزید آسان بنا دیا ہے یہ بہت سستہ ہے ہم اس کو بڑی آزادی آسانی کے ساتھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم انویشنز کا سہارہ لیں سوچنے کا سہارہ لیں اور یہ بہت ہی انگیجن انگیجن ہے اور irresistibly انگیجن ہے بہت ایکسائٹنگ treat them differently this is the only solution آپ سب بچوں کو ایک ہی کپڑے میں ایک ہی یونیفارم میں نہیں گھسا سکتے it was not possible then it is not possible now but how technology استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا major سوال ہے جس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے ابھی ہم جواب نہیں دے رہے ہیں ابھی ہم صرف سوالوں کی بات چیت کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر بھی اور کتاب جن کا میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا تھا ان میں بھی اسی سوال کو basically address کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اگر ہم اس سوال کا جواب کسی طرح تلاش کر لیں میرخل میں اس کورس کا مقصد حل ہو جائے گا ہماری اب دوسری کہانی شروع ہوتی ہے موسیقی